بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانا سابریلی آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی نیوز پاکستان تو آج بات ہوگی تھانہ کلچر کی کہ تھانوں میں عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کسی غریب کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے وہ تھانہ میں جائے تو اس کی ایف آئی ایر درج نہیں ہوتی اور اگر ایف آئی ایر درج کروانی یا تو پیسے دینے ہیں آپ نے تو یا آپ کو بڑی سفارش چاہیے جو سفارش ہے وہ کہتی گاڑی لے کے آؤ اور وہ بھی خرچہ کرا دیتی کافی سارا اور دوسرے نمبر پہ جب ایف آئی ایر درج کرنی ہوتے ہیں کہتے ہیں جاؤ جی ایک دستہ لےاؤ کاغذ کا بال پین لےاؤ پینسل لےاؤ وہ مگواتے ہیں اس سے وہ لے کے آ جاتا ہے پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں لکھنے کے لیے اور اس سے پیسے لے کے بہر کچھ نہیں کرتے لیکن ابھی کچھ چینج آئی ہے کہ ابھی آن لائن ہو گئی ہے تو شکریہ حکومت کا تو اس کے بعد جو ہے پلیس والے بات نہیں سنتے اگر کوئی بڑا آدمی چل جائے اس کو کرسی بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو سلیوٹ بھی کرتے ہیں اس کو پروٹوکول دیتے ہیں لیکن ایک عام آدمی ہے اس کے ساتھ بڑی بیزتی کے ساتھ پیش آتے ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کریں یہ تھانا کلچر میں تبدیلی آئے اس سے پہلے کہ آگے بات کریں پلیس یہ چینل سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اچھا لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ تک ہماری بات پہنچ چکے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھانا میں ایک دفعہ میرٹ پیک بندہ آ گیا اس روگودہ سائٹ کا کوئی اچھے خاندان کا بندہ تھا وہ صرف ایک مہینہ ہوکا ہے اور ایک مہینہ میرے علاقے میں چوری نہیں ہوئی مزے کی بات چوری نہیں ہوئی اس لیے کہ تھانے میں پورا ریکارڈ ہوتا ہے اس علاقے میں کون چور ہے کون اچھکا ہے کون رسہ گیر ہے کون مطلب جرام کے ان پر لسٹ ہوتی سب کو اس نے بلا کے بتا دیا کہ آج کے بعد آپ نے ارکیا تو میں آپ کو لٹکا دوں گا ایک مہینہ چوری نہیں ہوئی امن سے لوگ سونے لگے لیکن ایک مہینہ کے بعد وہاں کے بعض ان لوگوں نے اس کو نہیں رکنے دیا کیونکہ ان کا کام بند ہو گیا کیونکہ وہ خود ہی تو رسہ گیر ہیں چوریاں کرواتے ہیں چوروں کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور جساں اس کا بھی ساتھ دیتے ہیں ان کو لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس آتے رہے مسئلے مسائل لے گئے جب مسئلے پیدا ہوں گے تو آئیں گے نا تو لہٰذا وہ میرٹ پر بندہ تھا اس کا تبادلہ کرا دیا اپنی مرضی کے ایسوچو آنے شروع ہو گئے ابھی بھی میرے علاقے میں روزانہ چوری ہو رہی ہے جب سے یہ لاکڈان ہوا چولیاں بڑھ گئی ہیں اس لیے تو وہ جو تھانے میں آتا ہے اس نے آگے کچھ دینا ہوتا ہے جو دینا ہوتا ہے عام بندے تو نہیں دیتے ان لوگوں سے لیتا ہے ان کو پھر چھٹی مل دی جائیں اپنا کام کریں تو لہذا میری حکوم سے درخواست ہے کہ یہ جو تھانہ بھیگتے ہیں ماشاءاللہ اس کو ختم کریں میرٹ پر لوگوں کو پھیجے جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے اس کو او ایس بھی بنا دیتے ہیں اگر تھانے دار کوئی اچھا آ گیا نیک آ گیا وہ رشوت نہیں لیتا وہ ہیرہ پھر نہیں کرتا بڑے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا عام لوگوں کی بڑھائی کے لیے سوچتا ہے اس کو لائن آذر کر دیتے ہیں وہ ساری عمل لائن میں گزارتا ہے تو میں عام لوگ اس سے کہوں گا کہ آواز اٹھائیں کہ آپ کے علاقے میں جو ایم پی ایمینجر ووٹ مانگنے آئیں تو انہیں کہو جی میریٹ پر ہمیں ایس سوچے چاہیے ہمیں امن چاہیے ہمیں یہ چوریاں چکاریاں نہیں چاہیے تو یہ مطالبے کریں یہ مطالبے مت کریں کہ ہم آپ کو تاب ووٹ دیتے ہیں اگر تھانے کے چہری میں ہمارا ساتھ دو گئے جب اس طرح کے آپ مطالبے کرو گے تو پھر اسی طرح کے ایسا چوائیں گے آپ کے تھانوں میں تو لہذا تھانہ کلچر چینج ہونا چاہیے ہر انسان کو عزت ملنی چاہیے اور یہ نہیں کہ بڑا آدمی اس کو کرسی دو جو چھوٹا ہے گریب آدمی اس کو چھتر مارو اور اتنے چھتر مارو کو مر جائے کتنے لوگ مر گئے ہیں تفتیش کے دوران اور کتنے کتنے بڑے اربتی خرپتی بڑے بڑے گھنڈے ہیں ان کو ہاتھ میں لگاتے ہیں ان کے ہاتھ چومتے ہیں ان کے ہاتھ چومتے ہیں اربمپتی جنہوں نے ملوک کا بیڑا غرق کر دیا سلوٹ کرتے ہیں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ان کے ملازم ہیں اور عام آدمی کو چھتر مارتے ہیں اور ایسے چھتر مارتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیسز میں کہ وہ کیس بھی مان جاتا ہے مار کھانے پہ جو اس نے کیا نہیں ہوتے تو لہٰذا تفتیش کا طریقہ کر بدلنا چاہیے دنیا بدل گیا سینٹیفیک طریقہ ہونا چاہیے تفتیش کا یہ چھتر مارنے والا تشدد کرنے والا کتنے لوگ مرتے ہیں اندھانوں میں تشدد پہ وہ غریب آدمی جو کہتا تھا کہ آپ نے مارنا کہاں سے سیکھا ہے اسی رات کو اس کو مار دیا کیا ہوا کچھ بھی نہیں جب کچھ نہیں ہوتا تو یہ صورتحال چلتا رہے گا تو میں برخواست کرتا ہوں حکومت سے بھی کہ یہ تھانا کرچہ چینج ہونا شاہیے عام پبلک کی ملائی کے لئے لوگوں کو میریٹ پہ لوگوں کو لگائیں تاکہ ملک میں امن ہو اور قانون بنائیں کہ جس اچو کے تھانے میں چوری ہوگی چوری کا وہ بھر جانا وہ ایسوچے ہو دے گا میں دیکھتا ہوں کوئی چوری باندی کیوں نہیں ہوتی جب ایسوچے پیس جمع کرنے تو کس سے کرنے ان چوروں سے کرنے چور کہاں سے دیں گے جب وہ چوری کریں گے تو لہٰذا میں حکومت سے رخواست کرتا ہوں اور پبلک سے رخواست کرتا ہوں عام آدمیوں سے رخواست کرتا ہوں سب لوگ حکومت کے آگے مطالبہ رکھیں اور میڈیا سے بھی اللہ کریں ان کو اللہ دیت دے میڈیا سے بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز میں ہائیلویٹ کرو یہ کیوں نہیں ہائیلیٹ کرتے دوسری تو بہت ہائیلیٹ کرتے ہیں جو عام پبلک کے مخالف ہوتی ہیں جو چوروں کو ساتھ دیتی ہیں کارٹیل کا ساتھ دیتی ہیں شوگر ماف شیہ کا ساتھ دیتی ہیں ان کو تو بلا بلا گئے بہت انٹریویو کرتے ہو تو کیا کبھی عام آدمی کو بلایا کنزیومر کو کچھ عمر کیسے نکل رہا ہے جتنے یہ کرزیں ہیں دیا جاتے ہیں اس پر جو سود دیتے ہیں کون دیتا ہے ان کے بچے تو عرب پتی ہوگئے اس کا جو سود ہے ایک عام آدمی خون پسینے سے نکل رہا ہے مہنگائی ہوتی ہے جی اسٹی لگتا ہے یہ جی قیمتیں بڑھتی ہیں وہ کان سے نکلتی ہیں جو سبسیڈیز جیتی ہیں کس کے خون پسینے سے نکلتی ہیں یہ عام آدمی کا بچہ عام آدمی پی کرتا ہے اگر وہ ایک ٹافی لینے جاتا ہے ٹیکس دے کے آتا ہے اور ہمارے ٹیکسوں کی طرح لینے والے ہم پہ ظلم کرتے ہیں یہ کب تک چلے گا آواز اٹھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ